بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنی ماں دیکھی آج یہ شیر سے آغاز کرنے کا پرپس یہ ہے آج 20 تھے کل 21 اور 22nd کو ماما کو اللہ تلس کے ہاں گئے ہوئے ایک سن بابا کے ساتھ جنت کی لائف گزارتے ہوئے ایک سن ہو گیا ایک چیز آج شیر کرنا چاہتی ہوں اور I'm sure کہ اللہ کرے اس سے کسی کی زندگی میں کوئی چینج آئے کسی ماں کی چہرے پہ مسکرہ ہٹ آئے اور وہ سواپ of course definitely سکتا جاریہ بنکے میری ماما کو definitely پہنچے گا جب 2012 میں ماما گئی ICU میں اتفاک ہسپٹل 2013 میں پھئی گئی 2nd time same اتفاک ہسپٹل and then and then third time 18 میں اور 21 میں جب وہ last انہوں کا کہا جائے جو میں نے ایک بہت painful چیز feel کی اور جو ماما بھی ایک ساتھ ذکر کرتی تھی اور مجھے ایک دو 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 کہا بے کہ بیٹا اس ٹرپک پہ like کرو تو شاید کسی کے ساتھ چچھا ہوتے یہ وہ چیزیں جو شاید explain کرنا یا شاید اس کے لئے words ٹونڈنا میں سوال سوال مسئل ہے کسی کا انتظار جب آپ کو کوئی patient آپ کی specifically mother father hospital میں کیونکہ of course ICU majority دیکھیں تو بہت کم لوگ ہوتا تھا جو teenage اگر کہا جائے of course میں نے teenage بھی بچہ دیکھا اس کے علاوہ میں like میچوڑ گل بھی دیکھیں اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو ان کا کہا جائے کہ like mix لیکن majority age factor of course 65 plus 60 plus parents of course اور اس میں جو میں یہاں پہ ذکر کرنے لگی ہوں کہ ایک دو دفعہ میں observe یہ بات کہ بہت ساری جو انتظار میں ہوتے تھے کی جب کیونکہ وہاں پہ بھی ایک سسٹرم ہے جس تا سکول میں ہوتا ہے جیسے کالجز میں جیسے ارگنیزیشن میں ہوتا ہے کہ بریک ہوتی ہے اسی تا آئیسیو میں بھی ورن آرٹ بریک ہوتی تھی 35 40 منٹ بریک ہوتی تھی جس میں اٹینڈنٹ آکے اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں اور وہ ٹائم وہ ہوتا تھا کہ جب ہر پیشنٹ کی نظر گیٹ پہ ہوتی تھی اور جو انتظار کی نظر ہوتی تھی کچھ پیشنٹ کی بہت پین فول ہوتی تھی یہ اس چیز کو میں ریلیٹ اس سے بھی کروں گی کہ جب آپ کبروں پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ کچھ کبریں بلکل ہوشک ہوتی ہیں ان پہ لگتا ہے کہ صدیوں سے کبھی کسی نے وزرٹ ہی نہیں کیا انفورچنٹلی یہ وہ کبریں ہوتی ہیں جن کی اولادوں میں زندگی میں بھی قدر نہیں کی ہوتی جب ایک پیشنٹ آئیسیو میں ہوتا نا تو اس کی نظر ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس کے بچے اس کو ملنے آئے ان کو دیکھنے آئے اس لیکھ سیم پوائنٹ کبرستان گریویارڈ میں جہاں پہ جب انسان چلا جاتا ہے اور ہمیں لگتے کہ اس پتہ نہیں چلتا جب اس کو وہ پہ بھی پتہ چلتا روح سے روح کا رشتہ ہمیشہ رہتا ہے اور یہ بہت تکلیف تی عمل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں اس کی میں ایک چیز آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کہتے بہت چھوٹی سی میں بات کروں گی اپنی سے ریلیٹ کرتی ہوں مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی اور اف کسی ملے بابا سکول سے کالج سے یونیورسٹری سے اکیڈمی سے یونیورسٹری سے پک کرنا اور میں ہمیشہ کہتی تھی کہ بابا آپ ویٹ کیا کریں میرا میں آپ ویٹ نہیں کروں گی آپ جلدی آیا کریں مجھے ویٹ کرنا اچھا نہیں لگتا تو پھر اسی سے دیکھیں نا کیا ماں باب کو اچھا لگتا ہے جب آپ نہیں جاتے اگر ان کیس آپ کے پیرنٹ سو اسپیڈل میں ہیں اور آپ اپنی مصروفیات میں ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کیس اگر کوئی انسان کے اپنی چل رہی ہے اور وہ ماں کو یا باپ کو ویٹ کروائے تو ماں باپ کو ویٹ کرنا اچھا لگتا بلکل بھی نہیں لگتا ان در ازر سائی دی ایک سیمپل جس میں اب کبر سان کی بات کر رہی تھی جب آپ کبروں پر جاتے ہیں آپ اپنے پیاروں کو اپنی ہاتھ سے پھول رکھتی ہیں تو کتنا سکون ہوتے لیکن کچھ کبریں ایسی ہوتی ہیں جو کب سے ویران ہیں ان پہ بھی ایک دو پھول رکھ دیا کریں کیونکہ پتہ نہیں ان کے کون سے ایسے مصروف لوگ ہیں جو ان کو بھول بیٹھی ہیں اور ان کی شاید بخشش کی دعا ماما کچھ میسیج دی ہاتھ فرائیڈ کو اپنے نوازے کو کال کر کے ضرور رضا کو کہتی تھی کہ بیٹا صورت کا پڑی ہے نہیں پڑی تو پڑھ لو اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ بڑے خوشیاں بارتے ہیں ہمیشہ بڑے جو ہوتی ہیں آپ بھی آپ دی دی اور وہ صرف کریں کہ کوئی سال کے بعد کوئی ان کے لئی سالانہ دعا پہ کسی اکٹھے ہونے جب کبھی آپ لگے کہ آپ اکٹھے ہونا چاہیے ضرور اکٹھے ہوں اور میری حال سے اگلے اس چیز کر بہت بہتر ہے کہ ہم اس کی فاتحہ کرنے جائیں نہ کہ اس سے پہلے دیں اور اس کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار یہ میسیج ان سب لوگوں کے لئے ہے کہ جن کے پیرنٹس موجود ہیں اور جو اپنے پیرنٹس کو کوئی ٹائم نہیں دے پاتے کہ ہم تو مصروف ہیں اور ڈیفرنٹ ایکٹویٹیز ہیں بچے کالیج یونیوریسٹی سکول آفیسز اگر میں دیکھو تو سٹریف جو ایک ریچرس پرس دنیا کا کنسیڈر ہوتے اس نے بھی اپنے لاس مومنٹ بھی یہ کہ تھا کہ ہم کیسے اپنی ماں کو اگنار کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی موقع ملے تو اپنی ماں کے اندر جھانک اپنی ماں محسوس کریں جس ایک ہوتا نا کہ ماں ایک چیز بہت آتی بچپن میں اپنے چیزوں سے ریلیٹ کرتی ہوں ہماری بچپن میں ہمیں لکھا اتنا کہ جی مائی فیوریٹ پیٹ مائی فیوریٹ کیل آپ لوگ نے کبھی جان لیں کوشش کی آپ کی ماں کو کیا پسند ہے کھانے میں کیا پسند ہے پہنے میں کیا پسند ہے ان کا فیوریٹ ڈراما کون سا ہے ان کا فیوریٹ کارٹن کون سا ہے ان کا فیوریٹ ٹی وی ایڈ کون سا ہے یہ چیزیں جان کے نا جس ماں کو جب یہ چیزیں ماں اپنے بچے کی جانتی ہے ماں کو بہت اچھا فیل ہوتے ایسے کہ آپ اپنی ماں کے مطلق جانیں گے جو مجھے اس بات پر فہر ہے کہ میں اپنی ماما کا فیوریٹ ایڈ پر میں ایک ویڈیو بنائی تھی میں لنک دیچھے شیئر کروں گی یہ چیزیں یہ نہیں ہیں کہ اس سے آپ کے لائف میں بیڈن نہیں بڑھتا اس سے آپ کی لائف کمفرٹ ہو جاتی ہے اس سے آپ کو باہی کوئی دوست بنانے کا ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کی ماں ہی آپ کی بیس فرینڈ ہوتی ہے ماں جتنا اچھا بتاتی ہے آج مجھے کوئی کسی نے بات کی اور کہا کہ جو آج کل بچوں کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہے تو انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں کو نہ پتا ہو کہ بچی کیا کری اس کی ایک ایک تو میرا آگے سے جواب یہ تھا کہ میری ماں تو میری آنکھیں جاتے جاتے بھی پڑھ لیتی تھی میری ماں مجھے اس اقت تک سمجھتی تھی کہ اگر مجھے کسی نے کچھ کہا ہوتا تھا تو اس کا برقائدہ نام لے کے بتاتی تھی کہ بیٹا آپ کو اس پیرسن نے کچھ کہا ہے ماں تو واقع ایک میچ ہے ماں آپ کے ساتھ ہمیشہ ان سے دعا دینے کے لئے کوئی سوچ نہ اور پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایک پوائنٹ آتے اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو وہاں پہ بھی باعشوں کے دنوں میں کبرستان کا وزٹ کریں آپ ہفتے میں مہینے میں ضرور بابا کو جنت الفردوس میں آنا مقام دیں اور امید ہے کہ جب ماما سے میں ملوں گی تو ماما مجھے اپنے بازوں کھول کے اپنے ساتھ گلے سے لگا کے ویلکم کریں گی تینک یو موسیقی